اور پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تو غور کر اگر تو سوچ اگر تو فکر کر کہ صحبِ قرآن و بے ذوقِ طلب ایسی قوم جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ایسی قوم جس کے پاس خدا کی آخری کتاب موجود ہو ایسی قوم جس کے پاس عالمگیر آفا کی منشور موجود ہو جس کے پاس عالمگیر آفا کی دستور موجود ہو جس کے پاس عالمگیر آفاقی قانون موجود ہو جس کے پاس ہر اہد ہر زمانے کا ضابطہ حیات موجود ہو وہ قوم دنیا کے اندر ظلیل اور رسوا کر دی جائے العجب سم العجب سم العجب ہائے کتنی افسوس کی بات ہے ہائے کتنی حیرت کی بات ہے ہائے کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے یہ قوم زلط اور رسوائی سے دوچار کر دی جائے قرآن کے ہوتے ہوئے یہ قوم تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے العجب سم العجب سم العجب ہائے عجیب بات ہائے عجیب بات اس لیے ہمیں اپنا موازنہ ہمیں اپنا کمپیریزن ہمیں اپنی بقا اور اپنی فلاہ کو تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم کی طرف جانا ہوگا اور ہمیں اپنے معاشرے کا کمپیریزن بلاخر قرآن سے آ کے کرنا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی اولین بنیاد کیا ہے مسلمان ہونے کی دلیل اور نشانی کیا ہے مسلمان وہ ہے جس کا سینہ راز قرآن کا امین ہو مسلمان وہ ہے جس کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حرارت قرآن رکھ دی ہو گرمی قرآن رکھ دی ہو اور وہ قرآن کو اپنے لیے ظاہری اور باطنی قانون کے طور پر سمجھے اسے ایک ذابطہ عمل کے طور پر سمجھے لیکن آج جب ہم اپنے آپ کو بطور اسلامی معاشرہ ڈیکلیئر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ یہ کمپیریزن کرنا ہوگا کہ کیا قرآن سے ہمارا رشتہ یہ ہمارا تعلق واقعاً حقیقی نوعیت کا رہ گیا ہے